اگلے مرلے میں روایات میں ملتا ہے کہ فیرون کی ایک اکلوتی بیٹی تھی اور وہ سخت بیمار اور شدید تکلیف میں تھی فیرون نے اس کا بہت علاج کریا مگر بے سود پھر کچھ پشین گوئیوں نے کہا تھا کہ اس دریاء میں ایک آدمی تیرے محل میں داخل ہوگا اگر اس کے مو سے رال لواب اس بیمار کے جسم پر ملی جائے گی تو وہ شفایہ بھی ہو جائے گی دیکھیں میرے اللہ کی قدرت چنانچہ فیرون اس کی ملکہ ایسے واقعے کے انتظار میں تھے اور ایک روز انہیں ایک صندوق نظر آیا جو موجہوں کی سطح پر تیر رہا تھا فیرون نے حکم دیا سرکاری ملازمہ کو فوراں دیکھیں کہ یہ صندوق کیسا ہے اور اسے پانی سے نکال لائیں دیکھیں کہ اس میں کیا ہے نوکرہ نے وہ جیب صندوق فیرون کے سامنے لاکے رکھ دیا کسی کو ڈکنا کھولنے کی حمد نہ ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی مشیعت دیکھیں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات کے لیے صندوق کا ڈکنا فیرون کے ہاتھوں سے کھولا دی چنانسے ایسے ہی ہوا جس وقت فیرون کی ملکہ نے اس بچے کو دیکھا تو اسے یوں محسوس ہوا ایک بجلی چمکی ہے جس نے اس کے دل کو منور کر دیا مین کہ اس بچے کی محبت سے وہ سرشار ہو گئے برحال مقالمہ شروع ہوا فیرون کے ذہن میں ابھی وہی کھٹکا ہے کہ ایک بچہ ہوگا وہ میری سلطنت کو تہس نہس کر دے گا قرآن میں سورہ قصص میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ اس آیت نمبر آٹھ میں کہا کہ فیرون کے اہل خانہ نے موسیٰ کو نیل کی موجوں سے اوپر سے پکڑ لیا تو لیے میں ذرے اللہ کا حکم ہے برحال کرتے کرتے یہ معاملہ چلتا گیا ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ یہ بچہ جو ہے وہ چونکہ فیرون کی بیوی آسیہ بھومنا تھی اور اس کے بطن سے کوئی لڑکا نہیں تھا تو لہٰذا یہ پھر اس طریقے سے معاملہ چلا اور بچے کے لیے محبت اس کے کان برے اپنے شوہر کے کہ کسی طریقے سے ہم اس کو پالیں گے اور یہ اور آپ پتہ ہے پھر آخر کار خواتین کی ہمیشہ فتح ہوتی ہے مرد کو آخر کار ماننا ہی پڑتا ہے برحال فیرون جب دختر فیرون کو شفایابی کا واقعہ بھی اس کے سامنے آیا تو پھر آسیہ کو فتح نصیب ہوئی قرآن میں ایک بہت ہی معنی فکرہ کہا گیا ہے کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں البتہ وہ بالکل بے خبر تھے کہ خدا کا واجب اور یہ فرمان اور یہ سارا کچھ مکمل ہوگا اور یہ انتہائی خطرات سے پرورش پائے گا اس طریقے سے جناب موسیٰ علیہ السلام پھر کچھ روایات میں ملتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام بہت رو رہے تھے بہت رو رہے تھے کسی سے دودھ نہیں پیتے تھے پھر وہ ایک انہوں نے کہا کہ کسی خاتون کو لائے جو اس کو دودھ پلائے برحال اس طریقے سے بہت سی خواتین کو لائے لیکن جناب موسیٰ کی والدہ جب آئیں تو وہ خموش ہو گئے اور اس نے دودھ پیا تو فیرون کو پھر ایک ہٹکہ لگا کہ یہ نہ ہو کس کی والدہ ہے جناب موسیٰ کی والدہ نے کہا کہ میرا دودھ میٹھا ہے میں اکثر بچے میرا دودھ پیتے ہیں تو وہ خموش ہو جاتے ہیں برحال اللہ کا حکم یہ ہے میرے پروردگار عالم کی قدرت کہ جو فیرون روایات ملتا ہے ستر ہزار تک بچے اس نے قتل کروائے لیکن جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو پھر وہ موسیٰ جو فیرون کے ہی دربار میں پرورش پائے گا اگلے مرلے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ موسیٰ کی پرورش فیرون کے دربار میں کیسی ہوئی میرے موزیس سامین مائی ینگسٹرز یہ جناب موسیٰ کا واقعہ میں نے بتایا تھا کہ بہت خوبصورت اور بہت ایک سبق انگیز واقعہ ہے ایمان کی مضبوطی کے لیے تو امید کرتے ہیں کہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے اپنا بہت خیار رکھئے گا موسیقی 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 موسیقی